اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بین اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ دبائی سے جو خبریں آ رہی تھیں فلائٹس کھلنے کے حوالے سے ویکسین کے حوالے سے ریجسٹریشنز کے حوالے سے تو اس حوالے سے کچھ دوستوں کے بہت زیادہ سوالات بھی ہیں اور کچھ دوست کنفیوز بھی ہیں بلکہ یوں کہیں تو پریشان بھی ہیں کہ یہ کس طرح کا اعلان ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی اور دبائی کی فلائٹس کے بارے میں اور دبائی کیا کرنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں متحدہ عرب امارات جسے یو اے بھی کہتے ہیں اس میں پاکستانیوں کے لیے اور فلائٹس کے لیے کون کون سی نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں کلیر کریں گے تاکہ وہ دوست جو دبائی سے چھٹی آئے ہوئے ہیں یا واپس دبائی جانا چاہ رہے ہیں یا ویزٹ ویزا جن کے پاس تھا ایکسپائر ہو گیا ہے وہ کیا کریں گے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کلیر کرتا جاؤں گا سب سے پہلے جو پرسوں اعلان ہوا تین اگست کو وہ کس بارے میں تھا سب سے پہلے تو اس اعلان کی طرف آتے ہیں کہ وہ اعلان صرف اور صرف تھا ان لوگوں کے لیے جو تیسرے مہینے مارچ میں یا فیبری میں یا اپرل میں یو اے ای سے آئے ہیں اور وہاں سے اپنی دونوں ویکسنز دونوں ڈوز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر کے پاکستان میں آئے ہیں اور یہاں پہ آکے وہ انہوں نے اپنی چھٹی گزاری ہے اور اس کے بعد واپس وہ یو اے ای جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وہاں کی ویکسنز کے جو سیٹیفیکیٹ ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے آن لائن کروایا ہوئے اعلان حسن جو ان کی ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اور وہاں پہ وہ ریجسٹرڈ ہیں صرف وہ ہی واپس جا سکتے ہیں جن دوستوں نے پاکستان آ کے ویکسن لگوائی یا ایک ویکسن وہ یو اے ای میں لگوائے اور دوسری ویکسن پاکستان میں آ کے لگوائی یا پھر دونوں ویکسن پاکستان میں آ کے لگوائیں ابھی ان دوستوں کی انٹری اوپن نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای ابھی ایک پروسیجر بنا رہا ہے ابھی وہ ائرپورٹ پہ اتنے زیادہ رشت کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پروسیجر بنا رہے ہیں جیسا کہ اب انہوں نے ایک پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ واک تھرہ پی سی آر ٹیسٹ ابھی انہوں نے ریکنائز کروایا ہے ائرپورٹ کی اوپر تاکہ کم سے کم وقت میں پی سی آر کی رپورٹ جو ہے وہ ائرپورٹ کی اوپر ہی مل جائے جس سے پتا چلے کہ اس میں کرونا کے سیمٹمز ہیں یا نہیں ہیں ایک تو اس چیز کے لیے دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ بغیر ویکسین لگوائے بھی سیٹیفیکیٹ بنوا رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹوٹس ہیں جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو واش کر رہے ہیں کہ لوگ ویکسینز نہیں لگوائے لیکن کسی بھی طریقے سے وہ سیٹیفیکیٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو چیک کرنے کے لیے بھی جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ ائرپورٹ پہ ہو سکے اور ائرپورٹ پہ اس طرح کا نظام بنے کہ انٹی باڈی ٹیسٹ بھی ہو جائے اور پی سی آر بھی ہو جائے اور کم سے کم وقت میں یہ سارا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا کی فلائٹس کھلیں گی تو ایک دم جو برڈن ہے وہ اس کے اوپر ائرپورٹ پہ آ جائے گا اس لیے وہ پروسس یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو لوگ ان کے سسٹم میں موجود ہیں جو وہاں سے ویکسینیٹڈ ہو کے پاکستان آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھر وہ پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے پی سی آر ٹیسٹ کروا کے پھر وہ وہاں پہ چلے جائیں گے اب جو دوست وہاں پہ دونوں ڈوز کمپلیٹ کروا کے آئے ہیں ان کے لیے واپسی کیسے ممکن ہوگی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اپنا اپروول چیک کریں گے اگر آپ دبائی سے ہیں اگر آپ کا ویزہ دبائی ایشڑا ہے تو جی ڈی آر ایفے کی اپروول آپ کو لازمی چاہیے اور یہ اپروول پانچ اگست کو اپلائی کی ہو پرانی اپروول جو اگر آپ کے پاس موجود ہیں وہ اپروول نہیں چلیں گی اس کے بعد جو دوست ابو زبی علین راسل خیمہ یا دوسری سٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں وہ آئی سی اے سمارٹ سرویسز کی ویب سائٹ پہ خود کو ریجسٹر کروائیں گے اور وہاں پہ اپنا سٹیٹس چیک کریں گے ان کا سٹیٹس گرین ہے یا ریڈ ہے اگر سٹیٹس گرین ہے تو انٹری مل جائے گی اگر سٹیٹس ریڈ ہے تو پھر ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا یو اے کے نئے قانون کی عمل درامت کے لیے جب تک کوئی نیا قانون نہیں آ جاتا ان لوگوں کے لیے جیسے کہ پچھلے سال بھی ان دنوں میں انہوں نے انٹروڈیس کروایا تھا اسی طرح سے جو دوست یہ دونوں پروسس کمپلیٹ کر لیں گے ان کی اپروول بھی آ جائے گی اس کے بعد پھر وہ اپنا جو سٹیٹیفیکیٹ ہے وہ ریجسٹر کروائیں گے جو ویکسینیشن سٹیٹیفیکیٹ ہے اس کو ریجسٹر کرائیں گے ایک ویب سائٹ کے اوپر اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ آپ نے دبائی کی اپروول کیسے لینی ہے آپ نے ابو زبی علین وغیرہ کی اپروول کیسے لینی ہے اور آپ نے خود کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے پی سی آر ٹیسٹ کے لیے جو ائرپورٹ پہ ہوگا اس کے لیے کیسے آپ نے خود کو ریجسٹر کرنا ہے اس ریجسٹریشن کے بغیر آپ نہیں جا سکیں گے یہ چیزیں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے وہ تینوں دیکھ لیجئے گا اور وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی بھی پرابلم کا سامنا آتا ہے تو آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے وٹس اپ نمبر کے اوپر آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں اپروول اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد آ گیا ان دوستوں کی باری جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں ان کو چھے ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں یا چھے ماہ ہونے والے ہیں یا پھر وہ پاکستان میں ہیں انہوں نے ویکسین لگوا لی ہے تو ان دوستوں کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ابھی دبائی نے جو آج کی خبر ہے دبائی نے انڈیا کو بھی ریڈ لسٹ میں سے نکال کے ییلو میں ڈال دیا ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بھی نکال دے اسی طرح سعودی عرب سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں سعودی عرب نے عمرہ چونکہ باقی مالک کے لیے کھول دیا ہے پاکستان میں سے چونکہ بہت زیادہ لوگ عمرے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے بھی وہ آہستہ آہستہ پروسیجر بنا رہے ہیں جو حکومتوں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں وہ بھی رابطے شروع ہیں وزیر خارجہ سعودیہ کے بھی پاکستان آئے ہوئے تھے تو یہاں سے بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ کوئی پروسیجر بنائیں ایسا کہ جو آپ کی رسٹکشنز ہیں آپ وہ رسٹکشنز لگائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ لگائیں تاکہ جو لوگ ریکوائرمنٹس پر پورا اترتے ہیں وہ چلے جائیں تو جن دوستوں نے پاکستان میں دوروں دوست کمپلیٹ کی ہیں یو اے ای کے لیے وہ دوست ابھی ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں اس کے بارے میں بھی کوئی ڈسیئن آ جائے اور جو جن لوگوں کے پاس وزیٹ ویزے تھے اور وزیٹ ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ جیسے ہی یہ فلائٹس اوپن ہوتی ہیں اور ان کی امیگریشن پاکستان کا نام سسٹم میں ڈالتی ہے تو ان کے وہ ویزے آٹومیٹکلی رینیو ہو جائیں گے کچھ فیس پے کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ فیس پے کرنے کے بعد آپ کے ویزے جو ہیں وہ جو وزیٹ ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے وہ ویزے رینیو ہو جائیں گے لیکن جہاں سے اپنے ویزے لیے تھے جس ٹریوری جنٹ سے ویزے لیے تھے جس سپانسر سے ویزے لیے تھے وہ ہی سپانسر اس کو رینیو کرے گا اگر اس کے پاس کارڈ میں جگہ ہوئی یا اس کا کارڈ ویلیڈ ہوا ایکسپائر نہ ہو چکا ہوا تو یہ چیزیں تھیں ان دوستوں کے لیے جو یو اے ای سے آئے ہیں جو یو اے یہاں پہ پاکستان میں ہیں جن کو چھے مہینے پورے ہو چکے ہیں یا جن کے چھے مہینے ہونے والے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چھے مہینے کے بعد کیا ہوگا ان کے لیے پچھلے سال کی طرح وہی پروسس ہوگا کہ جن لوگوں کے چھے مہینے پورے ہو چکے ہیں ان کا نام بھی ان کے لیے بھی وہ اپروول کا سسٹم ڈالیں گے کہ آپ آئی سی اے میں یا جی ڈی آر ایف اے میں اپروول کے لیے اپلائی کریں جو لوگ چھے مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں اگر ان کا ٹریڈ اچھا ہے یا ٹریڈ میں ان کی کمپنی کو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی کمپنی کو ان کی ضرورت ہے تو ان کا جو رباب ہے یا جو ان کی کمپنی کا پی آر ہویا ہے وہ ان کے سسٹم میں ڈال دے گا امیگریشن کے سسٹم میں ڈال دے گا ہمیں یہ بندہ چاہیے اس کی اپروول یہاں سے نکل آئے گی اور وہ لوگ جو چھے مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی جا سکیں گے اور جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ اپنے ویزے بھی رینیو کروا کے جا سکیں گے اس کے لیے کسی بھی قسم کی پرابلم کی بات نہیں ہے ہاں آپ کی ایمرٹس آئی ڈی جو ہے وہ ویلڈ ہونی چاہیے جو آپ کا ویزا ہے وہ ویلڈ ہو وہ ختم نہ ہوا ہو تو پھر آپ ایزیلی چھے مہینے بعد بھی ٹریول کر سکیں گے اس کے لیے باقی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں یو اے ای سے پاکستان کے لیے تو مایوس نہ ہوں امید اپنی برقرار رکھیں کیونکہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اگست کے مہینے میں یو اے ای پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ نرمیاں کر دے گا گولڈن ویزا بھی انہوں نے اوپن کیا تھا پاکستانیوں کے لیے کافی سارے لوگوں نے گولڈن ویزا بھی اپلائی کیا ہے اسی طرح سے جیسے سعودی حکومت نے انچاس ممالک کے لیے ایک سال کی ملٹی انٹری اوپن کر دی ہے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح یو اے ای بھی پاکستان کے لیے نرمیاں کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں بڑی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کر دے گا ہم سب کے لیے جتنے بھی دوست پریشان ہیں تو یو اے ای کے حوالے سے وہ انشاءاللہ جائیں گے اگست کے مہینے میں یہ ٹریولنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور سبتمبر میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اوپن کر دیں جیسے کہ پہلے یہ اوپن تھا تو مجھے دیجئے اجازت مزید اچھی اچھی انفرمیشنز کے لیے مزید اچھی خبروں کے لیے ہمارا فیس بک پیج جوائن کریں ہمارا اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پہ اسی وقت مل جاتی ہے جس میں آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں انفرمیشنز بھی ہوتی ہے اور مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص قیار رکھیں اللہ حافظ